ہیلو دوستو کیسے ہو آپ لوگ امید ہے کہ آپ سبھی اچھے ہوں گے سوست ہوں گے اور اپنے اگزام کی بہترین تیاری کر رہے ہوں گے تو جیسا کہ دوستو آپ کو پتہ ہے کہ ہم آپ کے لیے ڈیلی کلاسز لے کے آتے ہیں ایک دن جکے دوسرے دن سائنس پھر کمپیوٹر اور دوستو کال ہماری ہندی کی کلاس آنے والی ہے اور اس کے بعد ہمارے نیچڈ ڈی انگلیس کی کلاس آئی گی تو دوستو ہم آپ کو سب کچھ کور کرواتے ہیں چکے سے لے کے ہندی انگلیس کمپیوٹر سب گوچ تو دوستو اگر آپ کسی بھی اگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو جرور دوائیے گا تاکہ دوستو ہمارے دور جو بھی سٹیڈی میٹیریل آپ کے لیے پروائیڈ کروا جائے گا تو اس کے نوٹیفکیشن آپ کے موبائل فون پر سب سے پہلے پہنچ سکے تو دوستو آج ہماری کمپیوٹر کی کلاس سے رہنے والی ہے فرسٹ کلاس ہے میں پلیشٹ بنا دوں گا دوستو الگ الگ کلاس کا تو آپ پلیشٹ میں جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں ہاں میں آپ کو دوستو آج کمپیوٹر کی کلاس میں ٹوٹل دس کوسن پوچھوں گا آپ نے دوستو دس کوسن میں سے ساتھ کے دور آئی ٹانسٹ کرنے ہی کرنے ہے پاس مارک سنگھ دوستو اس میں ساتھ ہے یا دی دوستو آپ کمپیوٹر کے تھوڑے بہت کوسن کو بھی پڑھتے ہوں گے تو آپ بڑے آرام سے دس میں سے ساتھ کر ہی جاؤ گے تو چلی دوستو آپ کا زیادہ سمائے بیشٹ کیے بھی نہ سٹارٹ کرتے ہیں مارک کی کلاس تو یہ ہے آپ کے سکرین پر فرسٹ کوسن کوسن نمبر ایک کمپیوٹر کے عوشکارک کون ہے دوستو بچوں والا کوسن آپ کے سامنے دی گئے ہیں وان نیومین جیس کلیبی چارلز بیبیج دوستو میکسیمم بچوں کو یہ کوسن آتا ہوگا تو اس کوسن کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپسن نمبر چی یعنی دوستو جو کمپیوٹر کے عوشکار کیا ہوئے چارلز بیبیج ہے سب سے پہلا کمپیوٹر کا نام کیا تھا دوستو سب سے پہلا جو کمپیوٹر کا کیا نام تھا تو آپ کے سامنے اٹارس اینیک ٹینڈی یا پھر نوویلہ تو اس کوسن کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دوستو آپسن نمبر بی یعنی دوستو اینیک جو سب سے پہلا کمپیوٹر تھا اس کا نام تھا اینیک چلی نیکسٹ کوسن دوستو کوسن نمبر تین آدھنیک کمپیوٹر کی خوج سرپرتم کب ہوئی دوستو آدھنیک کمپیوٹر کی خوج کب ہوئی تھی آپسن ہے 1949 1951 1946 یا پھر 1947 تو اس کوسن کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپسن نمبر چی یعنی دوستو 1946 میں آدھنیک کمپیوٹر کی خوج ہوئی تھی چلی نیکسٹ کوسن ہو جائے گا کوسن نمبر چار کمپیوٹر کا ایک سہتر میں مہان کرانتی کب آئی دوستو most important کوسن ہے تو آپسن آپ کے سامنے 1977 2000 1955 یا 1960 تو دوستو اس کوسن کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپسن نمبر دی یعنی دوستو کمپیوٹر کے سہتر میں مہان کرانتی آئی تھی وہ 1960 میں آئی تھی چلی نیکسٹ کوسن ہے کوسن نمبر پانچ آپ کی سکرین پر کمپیوٹر کا ہندی نام کیا ہے دوستو میکسیم کوسن میرے کو پتا ہے میکسیم دو سٹوڈنٹ دوستو وہ اس کا آنسر کریں گے گنہ کرنے والا لیکن دوستو آپسن آپ کے سامنے گنہ کرنے والا سنگنک حساب لگانے والا یا پری گنک تو دوستو اس کوسن کا رائٹ آنسر ہوئے گا آپسن نمبر بی سنگنک چلی نیکسٹ کوسن ہے کوسن نمبر چھے آپ کی سکرین پر کمپیوٹر ساکھ شرطہ دیوست کب منع جاتے ہیں دوستو آپ کے سامنے پانچ دیسمبر چودہ دیسمبر بائیس دیسمبر یا دو دیسمبر تو اس کوسن کا رائٹ آنسر ہو جائے گا بے ہو جائے گا آپسن نمبر دی یعنی دوستو دو دیسمبر کمپیوٹر ساکھ شرطہ دیوست دو دیسمبر کو منع جاتے ہیں چلی نیکسٹ کوسن ہے کوسن نمبر ساتھ آپ کی سکرین پر سی پیو کا پورن روپ کیا ہے دوستو سی پیو موسٹ امپورٹر کوسن ہے اور بار بار کوئی ساتھ بھی جام دوستو یہ کوسن ہے آپ کو دیکھنے کو ملے گا ہی ملے گا تو سی پیو دوستو سی پیو کا فل فرم کیا ہے تو آپسنے آپ کو سامنے سینٹرل پروسسنگ یونیٹ سینٹرل پروبلم یونیٹ یا آپسنے آپ کے سامنے کوسنے آپ کو سینٹرل پروسسنگ یونیٹ ان میں سے کون سارچ انجن نہیں ہے دوستو یہ جو نیچے آپ کو آپسنے میں دی گئے ہیں ان میں سے کون سارچ انجن نہیں ہے تین اس میں سارچ انجن ہوں گے اور دوستو چوتھا نہیں ہوں گا تو آپسنے آپ کے سامنے گوگل بی ہے یاہو سی ہے وائیڈو یا پھر ڈی ہے بول فارم دوستو میں آپ کو بتا دوں کی گوگل یاہو اور وائیڈو یہ تین نو کیا ہے سارچ انجن ہے ٹھیک ہے یہ تین نو ہے سارچ انجن اور جو یہ ہویا گا آپسنے دی وول فارم الفہ یہ سارچ انجن نہیں ہے تو اس کانسل ہو جائے گا آپسنے دی سالی نیکسٹ کو جانا کوسنے نمبر نائن آپ کی سکرین پر نیمن میں سے انپوٹ ایک آئی ہے دوستو یہ جو آپ کو دی گئے ہیں اپسن میں ان میں سے کونسی انپوٹ ایک آئی ہے تو اپسن اپ ماؤس کیبورڈ سکینر یا ان میں سے سبھی دوستو میں آپ کو بتا دوں کی ماؤس کیبورڈ اور سکینر یہ تین نو کیا ہے انپوٹ ڈیوائس تو دوستو انپوٹ ڈیوائس یہ تین نو کی تین نو اس کانسل کیا ہو جائے گا آپسن نمبر ڈی یعنی کے اپروکت سبھی جو لیے نیکسٹ کوئسن ہے اور آج کانتیم کوئسن ایک کلو بائٹ کتنے بائٹ کے برابر ہوتے ہیں تو اپسن اپ کے سامنے ایک ہزار چوبیس بائٹ ایک ہزار چوبیس میگا بائٹ اپسن نمبر سی ہے ایک ہزار چوبیس گیگا بائٹ یا اپسن نمبر ڈی ان میں سے کوئی نہیں تو دوستو اس کوئسن کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا بے ہو جائے گا اپسن نمبر بی یعنی کہ دوستو ایک ہزار چوبیس میگا بائٹ ایک کلو بائٹ ایک ہزار چوبیس میگا بائٹ کے برابر ہوتی ہیں تو دوستو یہ تھے کمپیوٹر کے ٹوپ ٹین کوشن تو آپ کو ویڈیو کیسے لگی دوستو آئی ہوپ کیا اچھی لگی ہوگی یہ دی آپ کو ویڈیو پسند آئے ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیئے اور یہ چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو ضرور دوا دیجئے تو دوستو ہماری نیکسٹ کلاس بہتی جلد آنے والی ہے ہندی کی اس کے بعد ہماری انگلیس کی آئی گی تو دوستو آپ ان کلاسوں کو دیکھنے کے لیے اور پیچھے کی کلاسوں کو یہ دیا آپ نے نہیں دیکھا تو میں نے اپنی لسٹ بنا لیے آپ لسٹ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں ابھی ہماری دو کلاس اور ایک کلاس سائنس کی ہوئی ہے تو چل دوستو پھر ملتے آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بہتی جلدہ تب تک جائے ہند جائے بارد بندے ماترم